ایک چیز جو تقریبا میں چھٹی ساتمی سے فالو کر رہا ہوں ابھی بھی فالو کرتا ہوں اور ممکنے باس کو عجیب لگے لیکن اس میں کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ کیسا تھا بے شک کسی اپنے جس سے اسے محبت تھی ہم ایسے ہیں امام زمان کیلئے کی نہیں بسا ایک داستان جو مجھے چھٹی ساتمی کلاس سے اچھی لگتی تھی اور اس کو میں فالو کرتا تھا اور اس زمانے میں فالو کرنے کا امکان نہیں تھا اتنا وہ تھی داستان ایڈورڈ ایڈھ تھی کون ہے ایڈورڈ ایڈھ انگلینڈ کا بادشاہ اس کے فضائل نہیں بیان ہو رہے لیکن ایک جو اس کی اچھی بات تھی اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے لئے ہم اتنے خالص ہیں امام زمان کے لئے اتنے خالص ہیں جتنہ وہ ایک اپنی محبوبہ کے لئے خالص تھے ایڈورڈ ایڈھ کون ہے بڑی تحریح سے بتائیں ویکٹوریا کے بعد آیا کون ایڈورڈ سیونتھ ایڈورڈ سیونتھ کے بعد کون آیا جارج فیفت جسے انڈیا پاکستان میں کارجا جارج پنجن جارج فیفت کے دو بچے تھے ایک ایڈورڈ تھا اور ایک جارج سکھ تھا یہ جو ایڈورڈ تھا یہ اس الیزبت کا تایا تھا جیسے ہی بادشاہ بنا یہ پسند کرتا تھا ایک امریکر خاتون کو اس نے اس سے شادی کرنا چاہیے پوری سلطنت کھڑی ہو گئی چرچ کھڑا ہو گیا کہ یا آپ شادی کریں گے یا تخت و تات چھوڑیں گے یہ اس کی فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں لیکن بعض دفعہ میں بھی انسان دیکھے کہ ہم کتنے خالص ہیں اللہ کے ساتھ اور امام زمان کے ساتھ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ خالص ہیں یا تخت و تات چھوڑیں گے یا اس خاتون سے شادی نہیں کریں گے جینوری میں یا بادشاہ بنا 36 میں ڈسمبر میں اس نے تخت و تات چھوڑ دیا تخت و تات چھوڑا تو نوبت آئی جارج سکس پر جارج سکس کون تھا؟ یہ ان کا حق نہیں تھا اگر دیکھا جائے یہ تو تایا نے چھوڑا تھا تو ان تک مہنچا ہے اس آدمی نے کہا کہ نہیں میں نے اس سے بادہ کیا ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے کس تا ختم تخت و تات چھوڑا کے بعد شاہد 74 میں انتخال ہو گیا ساری زندگی ایک اپارٹمنٹ میں رہا ہے سوال کے پیدا ہوتا ہے ہم واقعا اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کچھ امام زمان علیہ السلام کے لیے اتنے خالص ہو سکتے ہیں وہ در سے عشق نہیں دے گئے ہاں در سے عشق اللہ سے عشق کس سے عشق رسول اللہ سے عشق کس سے عشق آئمہ علیہ السلام سے کوئی اپنی طاقت اور قدرت کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ دوائے کہ اگر ہم خدا رسول اور عائمہ کو تو چھوڑیں بعض دفعہ بعض سخت ہو جاتی لوگوں کو بری لگ جاتی ہے اگر ایڈوٹ ایت کو ہم دیکھ لیں تو یہ تختلاف نہیں ہوتے جو اسلامی سینٹروں اور سارے سینٹروں میں خدا رسول تو بہت پہلے ہیں تختتات چھوڑ دے یہ آپ لوگوں شاید نہ پتا ہو ہسٹری اور اس کے ایک فوٹو میں نے دیکھی تھی ایڈوٹ ایڈ تھی یقین جانے کسی فوٹو سے اگر مجھے صدمہ ہوا ہے دنیا میں بعض فوٹووں سے بعض فوٹووں سے مجھے جو صدمے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں جن میں سے ایک فوٹو تھی بعض جوانوں کی لکنوں کے یا انڈیا کے بعض نوابوں کی جن کے ہاتھوں میں انگوٹیاں تھی حسین و جمیل تھے اور شراب پی رہے تھے اور وہ فوٹو میں نے دیکھی تھی تقریباً نائنٹھ یا ٹینٹھ کلاس میں تو اتنا مجھے شوق سا لگا تھا کہ یہ حسن و جمال کے پیکر اور قدرت اور سب کے پیکر اس وقت مر چکے پڑکے تھے پڑکے تھے لیکن مر چکے ایڈبرت ایرت کی فوٹو تھی کب کی؟ جب ایلیزبت فرانس گئی ہے اور یہ نگائیں چکائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور لائن میں کھڑا ہوا تھا کہ جب یہ لوگوں سے ہاتھ ملا رہی تھی اس نے تحت و تات چھوڑ دی کس کے لیے؟ ایک عورت کی لیے ہم کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں رسول اللہ کے لیے کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں امام زمان کے لیے اصل موضوع یہ ہے اصل موضوع نہیں ہے اگر ہم پوزیٹیف ہو جائیں تو یاد رکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں گی اور ہم اس کو یہ سوچیں گے کہ یہ اس نے جو کیا سو کیا اس سے میں کیا اچھا اثر لے سکتا ہوں یہ جائے جہنم میں میں کیا کر سکتا ہوں موسیقی موسیقی